گلبرگا شہر میں اس بار ملادو نبی اور گنیش فسٹیوال ایک ساتھ آنے کے باوجود امن اور شانتی کے ساتھ سلیبریشن ہونے پر کانگریس لیڈر نعیم خان نے تمام گلبرگا شہر کے عوام کو مبارک بات پیش کی ہے اور خاص کر بندن آواز درگاں کے سجادہ ناشین خسرو صاحب اور شیکڑکن درگاں کے سجادہ ناشین سراج بابا صاحب کے علاوہ نور تمملے اور سیرت کمیٹی کے ذمہ داروں کا شکریہ آدھا کیا ہے نعیم خان نے اس موقع پر خمر الاسلام کو یاد کر کہا شہر کے عوام میں اتحاد خائم رکھنے خمر الاسلام نے ملاد کے جلوس کی بنیاد رکھی تھی آج اس بات کو چموالی سال گزر گئے ہیں اور خمر الاسلام کی غیر موجودگی میں بھی شہر کے عوام اسی جوش و خروز کے ساتھ جلوس میں حصہ لیتی ہیں گلبرگا شہر کے ہر گلی محلے سے لوگ جھانکیاں تیار کر جلوس میں جمع ہوتے ہیں جس کا منظر کافی خوبصورت ہوتا ہے نعیم خان نے کہا ملک بھر میں فرقہ پرست طاقتوں کی حرکتوں کو دیکھ کہ اس سال ملادو نبی اور گنیچ فسٹیوال ایک دن آنے پر عوام کے بیچ کشمکش کا ماحول تھا لیکن اس بار خسرو صاحب کی سرپرستی میں ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے ملاد کے جلوس کو ایک دن آگے بڑھایا گیا جس سے شہر میں امن و شانتی برقرار رہے ہیں نعیم خان نے اس موقع پر سجادہ ناشین اور گلبرگا نور تمیلے سیرک کمیٹی کی زمیداروں کے علاوہ شہر کی عوام کا شکریہ دا کر سبی کو مبارک بات پیش کی ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جس نے ملہ دون نبی جو ہنا منایا جاتا ہے پچھلے چھوانے سالوں سے جو ہنا منایا جا رہا ہے اس بار کا جلوس اور جلسہ جو ہوا ہے اس میں اہم بات یہ تھی کہ ایک ساتھ جس نے ملہ دون نبی اور گانیش کا تہوار آیا تھا گلبرگیہ کی ہر عوام میں ہر کمیونیٹی میں یہ کشمہ کشتھی کے دو تہوار ایک ساتھ آئے ہیں تو اس حالات کو دیکھتے ہوئے میں میڈم کنیس فاطمہ کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے تمام گلبرگیہ کے جماعتوں کو مقتلی جماعتوں کو اور تنظیموں کو بلا کر ایک میٹنگ لی گئی جس میں یہ ایک اہم فیصلہ لیا گیا ہے کہ ہم گھنیش کے تہوار کو اٹھاویس تاریخ کو ہی رہنے دو اور جشنے میلا دن نبی کا جلوس اور جوہنا جلسہ ونتیس تاریخ کو منائیں گے جس میں ہمارے سجادے خسرو حسینی صاحب بھارگاہ بندہ نواز کے صدر رحمت اللہ علیہ نے بھی اس میں ایک اہم فیصلہ دیا اپنا یہ بتایا کہ گلبرگا شہر ایک امن کا شہر ہے جس میں تمام لوگوں کو یہ میسیج دینا ہے کہ یہاں پہ گلبرگا شہر میں ہمیشہ امن شانتی سے ہر تہوار منائے گیا ہے اسی طرح اس بار بھی جوہنا منائے جائے گا ایک دن آگے ہی سہی گلبرگے میں جوہنا ایک امن رکھنا ہے تو ہم کو جوہنا دل بڑھا کر کے یہ جوہنا میلہ دن نبی کا جوہنا جلوس کو ایک دن آگے بڑھانے کا فیصلہ تمام جوہنا لوگوں نے جو لے کر اس میں میڈم کنیس فاطمہ کا جوہنا بہت بڑا رول رہا میں ان کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں میڈم کنیس فاطمہ کو جنہوں نے تمام لوگوں سے مشورے کر کر ہمارے سرپرستی جوہنا خضرو بابا سے بھی جوہنا مشورہ کر کے یہ فیصلہ لیے کہ جوہنا گلبرگ میں گلبرگے میں اور ہمارے سجاد جوہنا سراد بابا جنیدی صاحب کو بھی اس میں شامل کر کر یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہم ایک دن بعد میں جوہنا منائیں گے یہ فیصلہ یہاں بھی لے گیا ہے اور ہندوستان بھر میں ہر طرف جہاں پہ مناتے ہیں وہاں پہ ایک دو دن آگے ہی منائے گیا ہے لیکن الحمدللہ میڈم کنیس فاطمہ مبارک کے حقدار ہیں کہ اتنا بڑا جو جلوس ہر بار سے اس بہر کی تیداد میں جوہنا اور اضافہ دکھا جس میں اتنا بڑا جلوس ہونے کے بعد لاکھوں کی تیداد میں رہنے کے بعد پھر بھی جوہنا امن شانتی سے ہوتا ہے بولے تو واقعی جوہنا میڈم کنیس فاطمہ اور یہاں کے ہمارے تمام جوہنا علماء اکرام تمام جماعت کے تنظیموں کے ہمارے جوہنا بڑے جوہنا سجاد سائب سب جوہنا جو فیصلہ لیے ہیں واقعی سب لوگ جوہنا اس مقبارک بارک کے حقدار ہیں اور گلورگے میں اس جلوس کو مانانے کا جو فانڈیشن جوہنا جو جو بنیاد جو رکھی تھی مرہوم ڈاکٹر خمروشلام صاحب نے ان کا مقصد ہی تھا کہ ایک امن کا پیغام یہاں سے دینا ہے یہاں پہ ایک یونیڈی کا جوہنا تمام ہندو مسلم کی بیچارگی کا ایک ثبوت دینے کے لیے جو خمروشلام صاحب جوہنا چالیس سال جوہنا اس کو برخارہ رکھے جو محنت کر کے جو خوم کو اور تمام کمنٹوں کو جوہنا جو ایک اتحاق کا ثبوت دیا تھا وہی اس کو جوہنا پالوگ کرتے ہوئے میں فراد علیہ السلام صاحب کو سیرت کمیٹی کے صدر جس کی خیادت میں جس کی جوہنا لیٹر سادارت میں جو یہ جلسہ ہوا ہے الحمدللہ بہت ہی جوہنا پورا امن جوہنا شانتی سے جوہنا یہ جلوس نکالا گیا اور لاکھوں کی تہداد میں جوہنا لوگ اس میں شامل رہے اور میں ہندو بھائیوں کی بھی جوہنا میں بہت ہی جوہنا تحریف کرتا ہوں کہ گلوبرگے میں جو امن شانتی کا جو وہ لوگ بھی جو پیغام دیئے ہیں آج کل کے جو فرقہ پرس پارٹی بی جے پی پارٹی جو ہر شہر کا ہر جوہنا ڈسٹرک میں ہر سٹیٹ میں جوہنا یہ محول خراب رکھا ہے کہ ہندو مسلم لوگ کشما کشما تھے تو یہاں کے گلوبرگا ناردین ہے گلوبرگا ڈسٹرک کی عوام میں یہ ایک چیز ہے کہ وہ ہمیشہ امن چانتے ہیں یہاں کے تمام لیڈرشپ جو آنا امن چانتی کا یہ پیغام دیئے جو ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے یہاں کے عوام نے جو ثبوت دیا ہے تمام گلوبرگے کے تمام کمینتی کو ہندو بھائی کو مسلم بھائی کو اور تمام جو بھی کمینتی ہیں ان کو بہنا بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں ان کا شکر آدھا کرتا ہوں ایسے ہی جو خمرو سلام صاحب کی جو سوچتی کہ گلوبرگا شہر میں ایک امن چانتی رہنا ہمیشہ جو آنا کیونکہ خمرو سلام صاحب ایک واحد ایک پارٹیکولر ایک مسلم کمینتی کے لیڈر نہیں تھے وہ تمام کمینتی کو لے کر چلنے آلا ایک واحد خمرو سلام لیڈر تھے جو اس کو لے کر چلنے میں فراز الاسلام نے بھی جو آنا کوئی کمی پیشی نہیں کری اللہ حمدللہ اور جو آنا جو پبلک میں جو آنا جو جوش تھا جو عوام جو ہر گلی ہر محلہ ہر روڈ سے لوگ آ کر جلوس میں شامل ہو کر یہ جو آنا جو ماحول بتایا ہے کل کا الحمدللہ میں جو آنا میڈم کانیس واتما کو اور میلے نارت اور فراز الاسلام صاحب کو اور تمام جو آنا جماعتوں والوں کو اور سجادوں کو میں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور سب سے اہم جو لاؤ این ایڈر کو جو مینٹین کرے ہیں گلوبرگا شہر گلوبرگا ڈسٹک کے جو پولیس کمیشنر صاحب ہیں میں ان کو بھی جو ہنا بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں ہماری روزہ ویل فر اسیشن کی اور تمام مسلمانوں کی طرف سے جو آنا میں ان کو جو ہنا مبارک بات بھی دیتا ہوں ان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا جو جلوس میں ان کا جو پورا جو منیج کرے تھے وہ اور جو ہنا جو سسٹم سے جو پولیس کو جو ہنا کنٹرول کرے تھے پبلک کو جو کنٹرول کرے تھے میں ان کے واقعے جو ہنا میں ان کے تعریف کرتا ہوں کیونکہ یہ اس بہر کے جیسا کہ خمرو سلام صاحب کا بھی ایک بیان آیا تھا کہ اس سے پہلے بھی ایک بار جلوس کے دن ہی جو ہنا ہولی آئی تھی تو ویسے حالات میں بھی جو آنا لوگ ہندو مسلم بھائی مل کر ہمان چانتی سے جو آنا جلوس کو جو نکال لیتے تو ویسے ہی اس بہر بھی ہمارے چوک پوشٹیشن کے پاس اوڑ جو چوک پوشٹیشن ہے میں سمازتا ہوں ایسے کتنے مٹیا اور سوامی صاحب نے ڈشتیق بھر سے آ کر وہاں بیٹھ کر پورے جلوس کا جو ہنا استقبال کیا تمام جو ہنا صدر جو ہنا ہمارے سیرت کمیٹی کے فراز علیہ السلام کا اور تمام لوگوں کا جو ہنا ان کو گلپوشی کی اور یہ میسیج دیا کہ گلپرگاڈ ڈشتیق میں یہاں پہ ہم سو بھندوں مسلم بھائی بھائی ہے یہاں کے تہوانوں کو یہاں کے ہر معاملات کو ہم جو ہنا آمن شانتی سے لے کر چلیں گے یہ پیغام دیا ہے میں جو ہنا اور ایک بار جو ہنا بہت بہت مبارک بات جتا ہوں اور شکری آجا کرتا ہوں تمام جو ہنا شہرانے گلپرگاڈ ڈشتیق میں ہمیشہ اسی طرح جو ہنا انشاءاللہ آمن شانتی سے رہے ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی